ناظرین آج کے دور میں جہاں بہت سے چیلنجز ہیں وہی پہ والدین کو ایک سب سے بڑا چیلنج کہ والدین جو جس راہ یا جس فکر پہ ہوتے ہیں اولاد ان کے پیچھے ان کی راہ پہ کیوں نہیں چلتے اس میں والدین کا بہت بڑا خصور ہے میری زندگی کا ایکسپیلینس ہے آنکھوں دیکھا حال ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے اور وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ والدین کیا کرتے ہیں وہ خود تو کسی بھی فکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کسی بھی تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کسی بھی نظریہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خود تو وہ اس میں بہت زیادہ پختہ ہیں ہائی لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو اس کی فکر دیتے ہیں لیکن ان کی اولاد اپنی اولاد کیوں نہیں جڑی تھی اس کی بہت بڑی وجہ میں آج آپ کو اس کے علاوہ کوئی وجہ نظر ہی نہیں آتی والدین اس وقت مضبوط دوسروں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کو پہخام دے رہے ہوتے ہیں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی اولاد کیوں نہیں جڑی ہوتی اس وجہ سے کہ وہ جو والدین اپنی اولاد کو جب سٹیڈی کے لیے ایڈوکیشن کے بڑے بڑے سکولوں میں کیونکہ اس وقت کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں پیسہ بھی ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے تو انہیں داروں میں بھی نہیں پڑھاتے بلکہ بڑے بڑے داروں میں پڑھاتے ہیں نام بہت بڑے بڑے جہاں سے ڈگریاں ملنی ہیں پھر تچ بھی نہیں رہتے اولاد کے ساتھ جس دور کے اندر اس بچے نے نشو نوا پانی تھی اس کی فکر مضبوط ہونی تھی آپ کو ایک فکر پا چکا تھا والدین سے پہلے بھی ہم اگلی پکڑ کے کہاں ان کو لے جاتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے میند کریں پڑھے ہیں فیوشنیں پڑھا رہے ہوتے ہیں اکیڈمیاں بھیج رہے ہوتے ہیں ان کو فیوچر میں ایک لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ لیڈر انسان کیسے بنتا ہے کہ وہ ایک طرف پڑھ بھی رہا ہوتا ہے دوسری طرف فکر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے پرشانیاں پینشنیں ہر طرح سے رکاوٹے بھی آ رہی ہوتی ایک سٹرگل کر کے ایک مقام پہ پہنچتا ہے لیکن پھر بھی ہم دوسرے پروسس کو ترجیح دے رہی ہوتے ہیں اور ہم انہیں کیا پوری سٹڈی پر فوکس دروہ دیتے ہیں بلکل انٹچ کر دیتے ہیں آپ سے اپنے سے اور جب وہ یونیورسٹریز کے محول میں جاتے ہیں جو وہاں پہ اپاہج لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں دین کے حوالے سے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے میں اپنی مانداری سے بتا رہا ہوں مجھے ایسے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جنہیں غسل کا بھی نہیں پتا تو یونیورسٹریز سے جیسے دوسرے اپاہج اور ابنورمل لوگ نکلتے ہیں میں فکر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں نظریہ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں پختگی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں اصل چیز احساس اور بنیاد وہ لگری یا وہ کامیابی نہیں ہے بلکہ اس کی وہ فکر تھی وہ نظریہ تھی وہ اکروش تھی وہ سوچ تھی وہ کنسپٹ تھے جو اس نے والدین کی صحبت سے اور والدین کے ساتھ جڑ کے جو وہ مختلف پروگرامز اٹینٹ کرتا کمفرنسز اٹینٹ کرتا سیمینار اٹینٹ کرتا محافل اٹینٹ کرتا کس صحبت لے لے کہ وہ کختگی کے اس حد تک جاتے ہیں تو ہمیں اپنی اولاد کو تُس سے منقطع کر دیا تو ہم کس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نسل ہماری راہ پہ چلے گی تو ایسا سوچنا ہی پاگلپان ہے اور میں نے اپنی زندگی میں یہ میرا ذاتی ایکسپریوینس ہے بڑے بڑے لوگ جنہیں میں فالو کرتا ہوں جن سے میں نے سیکھا جن سے میں نے زندگی میں فکر اپنی نظریہ مضبوط کیا میں ان کی اپنی اولادوں کو جب دیکھتا ہوں تو میں حیرت زیادہ رہ جاتا ہوں کہ یہ کیا یہ تو اتنے مضبوط لوگ اور ان کی اپنی اولاد بلکل اس چیز سے انٹچ انہیں پتا ہی نہیں ہے چیز کا وہ اس چیز کو فالو ہی نہیں کرتے تو ہم انہیں بلکل ایک طرف کر دیتے ہیں اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں اس کامیابی کے پیچھے کہ ہم انہیں اپنی صوبت سے اس صوبت سے جہاں ہمیں خیر ملی تھی اس سے بھی منقطع کر دیتے ہیں اور اس سے بھی منقطع کر دیتے ہیں اس کے بعد اس نے یہی کرنا ہے جو کچھ معاشرے سسائیٹی میں دوسری لوگ حاصل کر رہے ہیں اسی محول میں جب گو جاتے ہیں تو انہوں نے بھی وہی حاصل کر رہے ہیں تو خدا رہا اپنے آپ پہ رحم کریں اور اپنی اولاد پہ بھی رحم کریں